انڈین کرکٹ ٹیم کے لیے نائن فروری دو ہزار دیس کو اسٹیلیا کے خلاف ویدربا کسٹ کٹ اسوسییشن سٹیڈیم میں ڈیبیو کرنے والے سرکار بھارت جو کہ آنے والے وقتوں میں ورلڈ کرکٹ پر اپنے چھاپ چھوڑنے والے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی مکمل بیوگرافی اور لائف سٹائل کے بارے میں بتانے والے ہیں اگر آپ سرکار بھارت کے فین ہیں تو ویڈیو کو جلدی سے لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا سرکار بھارت جن کا ریال نیم کونہ سرکار بھارت ہے وہ پروفیشن کے لحاظ سے ایک کرکٹر ہیں وہ اس وقت لائم لائٹ میں آئے جب انہوں نے دیلی کیپیٹل کے اگیز رویل چیلنجرز بینگلور کے لیے کھیلتے ہوئے میچ میننگ سکس کو یا جب انہیں لاشت بال پر فائیو رنس ریکوائر تھے پانچ فوٹ سات انچ کے بہت ہی مسکولر دکھنے والے سرکار بھارت دین اکتوبہ 1993 کو راما چی دمپرم آندھرا پردیش میں پیدا ہوئے جبکہ 2023 کے اکورڈنگ ان کی کرنٹ اے 29 یئرز اولڈ ہے سرکار بھارت جن کا ہوم ٹاؤن وشاکہ پٹنم آندھرا پردیش ہے ان کی نیشنیلٹی انڈین ہے جبکہ ان کا ریلیجن ہندوئزم ہے سرکار بھارت کی ہوبیز میں سویمنگ جوگنگ اور جیمینگ کرنا شامل ہے سرکار بھارت کی فیملی کے بارے میں بتایا جائے تو ان کے فادر کا نیم سرینہ ویسا رو ہے جبکہ ان کی مدر کا نیم کونہ دیوی ہے جبکہ سیملنگز میں ان کی ایک سسٹر ہے جس کا نیم منونگنا لوکیش ہے میریٹل سٹیٹس کے لحاظ سے سرکار بھارت جو کہ شادی شدہ ہیں انہوں نے پانچ اگرس 2020 کو انجلی نیدو نوری سے شادی کی سرکار بھارت کی کارز کولیکشن کی تو ان کے پانچ کارز کولیکشن میں رین روور بھی لار ہے اگر ان کی انکم اور نیٹورٹ کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی منتلی انکم 20 لاکھ ہے جبکہ ان کا ٹوٹل نیٹورٹ آج سے 10 کروڑ ہے اب اگر سرکار بھارت کے فیورٹیز کی بات کی جائے تو کرکٹ میں انہیں ویرات کولی اور راورڈ راورڈ بہت زیادہ پسند ہیں جبکہ وہ بکٹ کیپنگ میں احمد زونی اور ایڈام گل کریس کو بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں ان کے فیورٹ ایکٹر پریباس ہیں جبکہ ان کی فیورٹ ایکٹرسز میں اشویریا رائے بچن شامل ہیں سرکار بھارت کو کرکٹ کے علاوہ گولپ اور ٹیبل ٹینس کھیلنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے سرکار بھارت نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ بچپن میں وہ بہت زیادہ نوٹی تھے اور گلیوں میں کھیلتے ہوئے وہ اپنے نیبرز کی ونڈو کو بریک کر دیتے تھے جس کے بعد سرکار بھارت کی فیملی نے تنگا کر انہیں ایک اکیڈمی جوائن کی جس میں انہوں نے سال سے آٹھ سال تک نیٹ پریکٹس کی صدید ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سٹارٹ میں کرکٹ کو جس فن کے لیے کھیلنا شروع کیا تھا کیونکہ وہ بلکل بھی سکول جانا نہیں چاہتے تھے مل گائز آپ کو بتاتے چاہیں کہ سرکار بھارت دو ہزار پانچ میں پاکستان اور انڈیا کے میٹ میں ایک بال بھائی کا کرول بھی ادا کر چکے ہیں سرکار بھارت نے اپنی وکٹ کیپنگ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ ستنہ سال کی عمر تک انہوں نے کبھی بھی وکٹ کیپنگ نہیں کی تھی لیکن جب ان کی سٹیٹ کو ایک وکٹ کیپ پر بیٹسمند کی ضرورت تھی تب ان کی کوچ کی جانب سے انہیں وکٹ کیپنگ کرنے کو کہا گیا اس میٹ میں شاندہ وکٹ کیپنگ کرنے کے بعد سرکار بھارت کے کوچ نے ان کو مزید وکٹ کیپنگ کرنے کا مشواہ دیا مل گئیز اگر سرکار بھارت کی دومیسٹک سٹیٹ ٹیمز کے بارے میں آپ کو بتائیں تو ان کی ٹیمز میں آندھرا، انڈینز، چارجرز الیون، انڈیا ای، انڈیا ریڈ، آندھرا پردیس اسوسییشن الیون، انڈیا بی، ریسٹ آف انڈیا، دیلی ڈیر ڈیولز، بورٹ پریزیڈنز الیون اور رویل چیلنجر بینگلور شامل ہے جبکہ دوہزاری کس میں رویل چیلنجر بینگلور نے انہیں بیس لاکھ کی آکشن میں خریدا تھا سرکار بھارت جنہوں نے ابھی تک اپنا اوڈیا ہی اور ٹی ٹوانٹی میچ میں ڈیبیو نہیں کیا ہے اگر ان کے دومیسٹک میں مین ریکارڈز کے بارے میں بتاتے چلیں تو وہ پہلے وکٹ کیپر بیٹسمن ہے جنہوں نے رانجی ٹروفی میں ٹریپل سنسی سکور کی ہے کرنٹلی سرکار بھارت جو کہ اسٹیلیا کے خلاف ڈیلی میں اپنا سیکنڈ ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے وہ اپنی بیٹنگ سے پورے ورلڈ کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو گائز آپ کو سرکار بھارت کیسے لگتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں گوڑ بھائی